بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خرخیریت سے ہوں گے آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت ہی یمی اور ہیلڈی قسم کا ڈرنک اسے پیتے ہی آپ کے دن کے ساری تھکاور دور ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ میدے کی جلن تضابیت کو دور بھگاتا ہے اور راحت بخشتا ہے اس کو بنانے کے لیے میں نے بہت ہی خاص فلیورز کا استعمال کیا ہے تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرح پس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ریسیپی اگر پسند ہے تو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کچن ویڈ میسیز گوہو کا سبسکرائب بھی کر دیجئے گا یہاں پر ہم نے پودینہ لیا تھا اور میں نے اچھی طرح سے پودینے کو واش کر لیا ہے ساتھ ہی میں نے یہاں پر لیا ہے مکسی جار مکسی جار میں میں پودینے کے پتے ڈال دوں گی ہم نے ڈنڈلیاں الادہ کر لینے ہیں اور پتے ہم نے الادہ کر لینے ہیں ہمیں جسس کے پتے ہی چاہیے ہیں اب یہاں پر لیں گے ایک بڑا نیمو اس کا ہمیں جو چھلکا ہے نا اس کو گریٹ کرنا ہے اچھی طرح سے ہم گریٹ کر لیں گے عمومن اس کے چھلکے ہم پھینک دیتے ہیں لیکن اس کے چھلکے کا بہت اچھا فلیور آتا ہے تو ہم نے ہلکا لکا گریٹ کر لینا ہے یعنی کہ جس طرح میں کر رہی ہوں سیم اسی طرح آپ نے کرنا ہے لیمن زیسٹ کا بہت اچھا فلیور آئے گا اس شربت میں یہاں پر نیمو کو گھوماتے ہوئے ہم نے الکا لکا زہ گریٹ کر لیا تھا اس کا بہت ہی یہ میں قسم کا فلیور ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیمو کو مکمل طور پر ہم نے گریٹ کر لیا ہے اب اس نیمو کو ہم سائٹ پر رہتیں گے کیونکہ ہم اس کا بعد میں جوس چاہیے ہوگا اب یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف کپ پانی ہاف کپ ابھی ہم استعمال کریں گے اور ہاف کپ ہم بعد میں استعمال کریں گے اس کو ہم گرائنڈ کر چکے ہیں اس کا بہت اچھا سا جوس سا ریڈی ہو چکا ہے ہم نے مکمل طور پر اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اب یہاں پر اس کو سائٹوں سے بھی اتار لیں گے اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو باقی کا جو ہاف کا پانی ہم نے بچا کے رکھا تھا وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر لیں گے ہم ایک باؤل اب سٹرینر کے مدد سے ہم اسے چھان لیں گے ہمیں بہت اچھے سے اسے چھان لینا ہے تاکہ اس میں تھوڑے سے جو موٹے موٹے پتے ہوں اگر رہ گئے ہوں تو وہ بھی نکل جائیں یہاں جی مکمل طور پر ہم نے چھان لیا ہے اس کا گودہ اب ہمیں نہیں چاہیے اس کو ہم ویسٹ کر دیں گے جسٹ ہم اس کا پانی چاہیے ہے اب ہم اس کا سیرپ بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہے ایک کپ چینی یعنی کہ یہ ڈیٹھ سو گرام چینی بنتی ہے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے ہم پودینے کا جوز جو کہ ہم نے نکال کے پہلے سے رکھ لیا تھا اب اسے مکس کر لیں گے اچھے درہاں سے باقی کے فلیورز جو جو اس میں ایڈ ہونے ہیں وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے فرحال ابھی ہم نے صرف دو چیزیں ایڈ کی ہیں ملانے کے بعد صرف کے فلیورز کو مزید بھرانے کے لیے ہم اس میں کچھ فلیورز ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر لیا ہے میں نے ون ٹی سپون بھنا ہوا زیرے کا پاوڈر ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے ہم چاٹ مسالہ یہ بھی میں نے ون ٹی سپون لیا ہے کالی مرچ کا پاوڈر لیں گے ہم ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم کالے نمک لیں گے ہم ون ٹی سپون اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے یہ تمام مسالے جتنے بھی ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں بہت اچھا فلیورز دیتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبدست آئے گا اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے فوڈ کلر یہ فوڈ کلر ٹوٹلی آپشنل ہے لیکن اس کو ایڈ کرنے سے بلکل مارکیر جیسا ہمارا سیرپ ریڈی ہو جائے گا یعنی کہ ہمارا یہ شربت ریڈی ہوگا اس لئے ہم نے اس میں فوڈ کلر ایڈ کر لینا ہے اب فلیم کو آن کر لیں گے اور ہائی فلیم پہ اسے ہم گوپ کریں گے یہاں پر اب اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کام ہام سفید سرکا سفید سرکا ہم اس لئے ایڈ کریں گے تاکہ ہم اسے کافی دنوں تک سٹور کر سکیں اور اس کا ٹیسٹ بلکل بھی خراب نہ ہو یعنی کہ آپ آسانی سے اسے چھ ماہ تک سٹور کر سکتے ہیں فریج میں سرکا ڈالنے سے بلکل بھی اس کا ٹیسٹ میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے گا جس طرح کا ٹیسٹ فرس ڈے میں ہوگا اسی طرح آپ کا چھ مہینے تک رہے گا اب یہاں پر ہائی فلیم پر اس کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اس کی جھاگ بننا شروع ہو گئی ہے ہائی فلیم پر تقریبا ہم دو سے تین منٹ اچھی طرح سے کوک کریں گے بیچ بیچ میں چمچ کو ہلاتے رہیں تاکہ یہ سیرپ سائٹوں پر نہ لگتا رہے ہم نے سیرپ کو بہت زیادہ اور کوک نہیں کرنا ہے ہمیں اسے ایک تار کا دو تار کا نہیں رکھنا ہے اگر ہم ایک تار کا یا دو تار کا شیرہ بنائیں گے تو اس سے یہ چینی بہت موٹی موٹی ہوگی جیسے ہی تھنڈا ہوگا بہت زیادہ تھک ہو جائے گا اور وہ بلکل بھی پینے میں اچھا نہیں لگے گا یہاں پر اس کو ہم چیک کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا سیرپ کو تھنڈا کرنا ہے اور ہاتھ میں پکڑ کے دیکھنا ہے کہ کیا یہ ہلکا سا چپک رہا ہے بلکل ریڈی ہو گیا ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ گاڑا نہیں رکھنا ہے کیونکہ جب یہ تھنڈا ہوگا تھنڈا ہونے کے بعد چینی کے کرسٹلز بن جائیں گے اور وہ پینے میں بہت ہی خڑاپ ٹیسٹ لگے گا تو یہاں پر ہم نے فلیم کو میڈیم پر کر دیا تھا میڈیم پر کرنے کے بعد ہم اسے مزید دو منٹ کے لیے پکائیں گے اب یہاں پر فلیم کو ہم آف کر دیں گے فلیم آف کرنے کے بعد ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم نے اس کے فلیور کو مزید انہینس کرنے کے لیے اس میں ڈالنا ہے لیمان کا جوس تو یہاں پر ون آور فور کپ سے تھوڑا سا کم میں نے لیا ہے لیمان جوس لیمان جوس کی ایڈیشن آپ نے تب کرنی ہے جب یہ ہلکا تھنڈا ہلکا گرم ہو اب اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں پر ہمارا بہت ہی مزیدار سا لیمان منٹ مسالہ ڈرنک ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی مزیدار سا یہ ہمارا شربت ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم بنا لیتے ہیں شربت کو تو یہاں پر ہمیں چاہیے ہوگی ایک پتیلی پتیلی میں ہم نے بہت تھنڈا پانی لینا ہے یعنی کہ فل چلڈ ہم نے پانی لیا ہے جتنا آپ کو بنانا ہو اس حساب سے آپ پانی ڈال لیں اور یہاں پر میں نے پیسی ہوئی چینی لی ہے پیسی ہوئی چینی میں اس لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ تھنڈے پانی میں جلدی چینی نہیں گھلتی ہے اس لیے ہم پیسی ہوئی چینی کا استعمال کریں گے یہاں پر میں نے لیا ہے چیا سیر جو کہ میں نے پہلے سے بھگو لیا تھے یہ میں نے تین ٹیبل سپون یوز کیے ہیں اس کا بہت ہی ریفریشنگ فلیور آتا ہے اس کے علاوہ بہت اچھا یہ میدے کو ترو تازگی دیتے ہیں ساتھ ہی میں منٹ لیوز دنوں گی جو کہ اچھے طرح سے میں نے واش کر دیئے ہیں اب اسے چھوٹا چھوٹا بھڑک بھڑک ہم پیس کے اس میں ڈال دیں گے ہاتھوں کے مدد سے میں بھڑک بھڑک کر دوں گی اس کا بہت ہی ریفریشنگ ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ کو ریسیپی پسند آ رہی ہو تو لائک کر دیجئے گا اب یہاں پر جو ہم سیرپ بنا کے رکھے ہوئے تھے اسے ہم نے بہت اچھے سے ٹھنڈا کر دیا تھا یہ ہم کونٹیٹی کے حساب سے اپنے گلاس کے حساب سے ڈال لیں گے جتنے گلاس ہمیں بنا رہے ہیں یہاں پر میں 5 ٹیبل سپون اس میں سیرپ اٹ کر رہی ہوں اس کو مزید مزیدار بنانے کے لئے ہم اس میں ڈالیں گے آئس کیوپس اچھے طرح سے مکس کر لیں گے آئس کیوپس اگر شربت میں نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا شربت پینے کا یہ لیں جی یہاں پر بہت ہی مزیدار سا ڈرنک ہمارا ریڈی ہے تو ہم اب اسے گلاس میں ڈال لیتے ہیں بہت ہی ریفریشنگ بنتا ہے یمی بنتا ہے آپ کے میدے کو بہت زیادہ تازگی بخشے گا آپ کو فریش کر دے گا اگر آپ کے میدے میں جلن ہو رہی ہے یا تیزابیت ہے اس کو دور بھگائے گا آپ ایک دفعہ یہ سیرپ بنا لیں اور 5 سے 6 مہینے آپ کی چھٹی ہے آرام سے آپ نکال لیں فریج سے اور گلاس میں ڈالیں اس کو مزیدار سا ڈرنک ریڈی ہو جائے گا اور فوری طور پر پی لیں سبھی چیزیں اس میں پرفیکٹ ہیں شاید ہی پہلے آپ نے اتنا ریفریشنگ ڈرنک پیا ہوگا اگر ریسیپ پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کچن ویڈ میسیز گوہو کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اپنے فیملی فرنڈز میں اپنے سوشل کانٹیکٹس میں اسے ضرور شیئر کیجئے گا اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ ریسیپ پی آپ کو کیسے لگی ہے مارکیٹ کی انہیلڈی ڈرنکس کو کرنے بائے بائے اور بنائیں گھر میں یہ لیمن منٹ مسالہ ڈرنک جو آپ کو رہت بخشے گا اور آپ نے آج ہی یہ بنا کے سٹور کر لینا ہے اس طرح کی مزیدار اور ہیلڈی ریسیپ پیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت سارا کیا رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں اللہ حافظ